بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان محترم صور بقرہ کی آیت نمبر ایک سو اسی سے ایک سو بیاسی میں ارشاد باری تعالیٰ ہے تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت قریب آ پہنچے اگر اس نے کچھ مال چھوڑا ہو تو اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں اچھے طریقے سے وسیعت کر جائے حقاً عن المتاقین یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ پھر جس شخص نے اس وسیعت کو سننے کے بعد اسے بدل دیا تو اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہوگا اِنَّ اللَّهَ سَبِيعٌ عَلِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا اور خوب جاننے والا ہے فَمَنْ خَافَ مِمْ مُوسٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاسْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمٌ اگر کسی شخص کو وسیعت کرنے والے سے کسی کے طرفداری یا کسی کے حق میں زیادتی کا اندیشہ ہو پھر وہ ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں بے شک اللہ تعالیٰ نہائیت بخشنے والا مہربانی فرمانے والا ہے ان تین آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے وسیعت سے متعلق حکم ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے اوپر وسیعت کرنا اپنے والدین کے لئے رشتداروں کے لئے فرض ہے عزیزہ نے محترم یہ بات یاد رکھیں شروع اسلام میں وسیعت کرنا فرض تھا واجب تھا لیکن آیات مباریس کے نزول کے بعد یہ آیات مبارکہ یہ حکم جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے اب یہ حکم باقی نہیں ہے آیات مباریس ان آیات کو کہا جاتا ہے جو کہ سور نساء میں آیت نمبر گیارہ سے چودہ تک ہیں جو میں اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ رساں کے حقوق کو بیان فرمایا ہے کہ کس کس وارس کو کتنا کتنا حق دیا جائے گا چونکہ پہلے زمانے میں شروع اسلام میں اللہ رب العالمین نے وہ رساں کے حق متعجنے کیے تھے اور یہ حکم ابھی آیا نہیں تھا تو اس لئے وہ رساں کا حق وہ کیا ہے اور میت کیا چاہتی ہے مرنے والا کیا چاہتا ہے یہ اس کی ثواب دید پر تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بلبوتے پر مرنے والے پر وسیعت کو فرض قرار دیا تھا تاکہ مرنے والا ہی بتا کر جائے کہ کس کا کتنا حق ہے کس کو کتنا حق دیا جائے گا تو اس لئے شروع اسلام میں وسیعت کرنا فرض تھا واجب تھا لیکن اب وسیعت کرنا فرض اور واجب نہیں ہے چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت قریب آ پہنچے اور اس نے مال چھوڑا ہو تو اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں اچھے طریقے سے وسیعت کر جائے چونکہ سارا مال مرنے والے کا وہ اولاد کو مل جاتا تھا والدین اور دوسرے رشتہ دار محروم رہ جاتے تھے تو اس لئے ان کے حق میں وسیعت کرنے کو فرض قرار دیا گیا مگر اب وسیعت کرنا یہ کوئی فرض نہیں ہے اور اللہ پاک فرماتے ہیں فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ جس شخص نے اس مرنے والے کی وسیعت کو سنا اور سننے کے بعد اس کی وسیعت کو بدل دیا اپنی طور پر تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ تو وسیعت کو بدلنے والے پر گناہ ہوگا مرنے والے پر گناہ نہیں ہوگا کیونکہ مرنے والا تو وسیعت کر گیا بدلہ کس نے ہے سننے والوں نے بدلہ ہے تو فرمایا کہ اس وسیعت کو بدلنے کا گناہ سننے والے پر ہوگا اور جس نے اس کو بدلہ ہوگا اور اسی طور پر فرمایا فَمَنْ خَافَ مِمُوسٍ جَنَفًا أَوْ اِثْمًا فَاصْلَهَا بَيْنَهُمْ فَلَا اِثْمَا عَلَيْ اگر کوئی سننے والا اس مات کو معسوس کرے کہ مرنے والا یہ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے کسی کو مال زیادہ دے رہا ہے یا کسی کے طرف داری کر رہا ہے کسی کا حق دبا رہا ہے تو فرمایا کہ سننے والے کو چاہیے کہ مرنے والے کو سمجھا بجا کر اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے کسی کی جانبداری نہ کرے اس لیے کہ مرتے مرتے وقت یہ ظلم اور زیادتی کر کے جا رہا ہے کسی کے طرف داری کر کے کسی کی جانبداری کر کے کسی پر زیادتی کر کے کسی کا حق دبا کر کسی کو زیادہ دے کر جا رہا ہے تو سننے والے کو چاہیے کہ اس مرنے والے کو آمادہ کرے کہ بھئی تیرا آخری وقت ہے اب جاتے جاتے تو یہ ظلم اور زیادتی کر کے جا رہا ہے تو فرمایا کہ اگر کسی شخص نے ایسے جو ہے اس وسیعت کرنے والے سے اس کی وسیعت کو بدلوا دیا تو فلا اس معلی اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا اس لیے کہ یہاں پر اس بندے نے خود سننے والے نے وسیعت کو نہیں بدلا بلکہ اس میت والے کو اس مرنے والے کو موت سے قبل جو ہے آمادہ کیا تاکہ یہ ظلم اور زیادتی نہ کرے تو مرنے والے نے اس سننے والے کی بات کو سننے کے بعد اپنی وسیعت کو بدل دیا ہے اس نے تو نہیں بدلا اس نے تو آمادہ کیا ہے اس نے تو صلاح کرائی ہے اس نے تو سمجھایا بجایا ہے تو فلا اس معلی اس بدلنے والے پر گناہ نہیں ہوگا تو گویا کہ یہاں پر وسیعت کو بدلنے کا دو مرتبہ ذکر ہوا لیکن پہلی مرتبہ والا وہ گناہ والا ذکر ہے کہ سننے والے نے وسیعت سنی میز سے لیکن اپنی طور پر اس وسیعت کو بدل دیا تو فرمایا کہ ایسے بدلنے والے پر گناہ ہوگا لیکن ایک شخص ایسا اس نے وسیعت کو سنا اور دیکھا کہ ایک جانب طرف داری ہو رہی ہے اور جانب داری ہو رہی ہے اور کسی پر زیادتی ہو رہی ہے اور وہ مرنے والے کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ تو ظلم اور زیادتی نہ کر بلکہ حق طریقے سے وسیعت کر تاکہ کسی کو پر زیادتی نہ ہو اور مرنے والا خود وسیعت کو بدل دیتا ہے اپنے پہلی والی بات کو بدل دیتا ہے تو اس کے پر کوئی گناہ نہیں بلکہ اس کو تو سواب ملنا چاہیے اس لیے کہ اس نے کسی شخص کو حق بات کے اوپر آمادہ کیا ہے حق بات کے اوپر ایگری کیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر اس زمانے سے متعلقہ احکامات کو بیان فرمایا تھا لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیں آج کے زمانے میں وسیعت کرنا مرنے والے کے لیے یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے بلکہ زیادہ سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے مستحب عمل ہے مستحسن عمل ہے اور آج کے زمانے میں جو ورسا ہوں گے ان کے بارے میں وسیعت کرنا یہ بلکل بھی جائز نہیں ہے مرنے والے کے لیے اگر بلفرض وہ کر بھی جائے گا تو اس کی وسیعت کو نافذ نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ڈیڑھ لاکھ مجمعے کے سامنے اللہ کے ربی علیہ السلام نے خطبہ حدد الودا کے موقع پر ارشاد فرمایا جامع ترمیدی کی روایت ہے حضرت صحابی رسول اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک حق والے کا حق متعین کر دیا ہے اب فلا وسیعت الی وارس کسی بھی وارس کے لیے وسیعت کرنا جائز نہیں ہے تو آج کے زمانے میں کسی بھی وارس کے لیے وسیعت کرنا جائز نہیں ہوگا ہاں جن کا وراست کے اندر حق نہیں ہے اس کے بارے میں مرنے والا وسیعت کر سکتا ہے اور وہ وسیعت بھی ایک تہائی مال میں ہوگی ایک تہائی مال سے زیادہ وسیعت کرے گا تو اس کی وسیعت کو نافذ نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کی وسیعت صرف ایک تہائی مال میں ہی نافذ کی جائے گی تو ان آیات مبارکہ کا خلاصہ اور لبے لباب اور نتیجہ جو ہمارے لئے سبق کے طور پر ہے وہ یہ ہے کہ شروع اسلام میں وسیعت کرنا یہ مرنے والے پر فرض تھا وادب تھا اپنے والدین کے لیے رشتہ داروں کے لیے اگر وہ مال چھوڑ کر جا رہا ہے اس لیے کہ اس مرنے والے کی وسیعت کی ثواب دید پر اور اسی کے بلبوتے پر دوسرے لوگوں کو حصہ ملا کرتا تھا لیکن اب وسیعت کرنا جائز ہے مستحسن ہے مستحب ہے پسندیدہ عمل ہے فرض اور واجب نہیں ہے نمبر دو آج کے زمانے میں صرف ایک تہائی مال میں وسیعت کی جا سکتی ہے اس سے زائد وسیعت نہیں کی جا سکتی اگر مرنے والا کر بھی گیا تو اس کی وسیعت صرف اور صرف ایک تہائی مال میں نافذ کی جائے گی جاری کی جائے گی اس کے علاوہ نہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ جو شخص وسیعت کو سنے تو اس کو چاہیے کہ مرنے والے کی وسیعت کو بدلے نہیں بلکہ اس کی بتائی ہوئی وسیعت کے مطابق عمل کرے اس کو نافذ کرے اگر اس نے اپنی تائیں اس کو بدل دیا تو وہ شخص گناہگار کھہرے گا اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں تو یہ تھے ان تین آیات مبارکہ کے احکامات اور ان تین آیات مبارکہ سے حاصل شدہ نتائج اور اثبات جو ہماری زندگی کے لئے تھے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے کی اپنی زندگی میں لانے کی ڈھالنے کی ہم سب کو توفیق اتاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ